السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم اگلا سبب پڑھیں گے المراجع جب ہم نے یہاں سے کوئی کتاب کھولی اوپن کی تو اس میں یہ آخری دو آپشن رہ چکے تھے اظہار اخفات علیک المستخدم اس کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ آپ کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس دوران آپ کو کوئی نکتہ یاد آجاتا ہے یا کوئی اہم بات یاد آجاتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس جس حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کے نیچے وہ نکتہ یا وہ پوائنٹ لکھ دیں اپنی طرف سے اس کا اضافہ کر دیں تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے جب یہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ نیچے ایک باکس کھل چکا ہے اس میں آپ جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں وہ اپنا لکھ لیں جو آپ نے وہ نکتہ یا جو پوائنٹ وغیرہ ہے اور اس کے بعد اس آپشن پر کلک کریں حفظہ تعلیق تو یہ سیو ہو جائے گا اور پھر آپ جب بھی اس حدیث کو کھولیں گے اور اپنا وہ پوائنٹ دیکھنا چاہیں گے تو آپ دیکھ پائیں گے اس کا یہ فائدہ ہے اس کے بعد اضافہ علی المفضلات آپ نے کوئی حدیث دیکھے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو آپ اسی مین ٹائٹل مین بار کے اوپر محفوظ کر لیں تو اس حدیث کے اوپر آپ نے جو بھی حدیث کھولی ہے وہ کھولنے کے بعد اس حدیث کو آپ اس کے اوپر کلک کریں اضافہ علی المفضلات بابو ما یوجب القضا والکفارا تو یہاں پر جب ہم کلک کریں گے تو یہ پوچھ رہے عنوان المفضلات آپ نے اگر کوئی عنوان نیا رکھنے تو نیا رکھ دیں وگر نہ اسی کو رہنے دیں اور اس کے بعد موافق پہ کلک کریں جب آپ موافق پہ کلک کریں گے تو یہ چونکہ انسٹالنگ میں تھوڑا مسئلہ ہے اس وجہ سے پریشان کر رہے ہیں مگر یہ سیب ہو جائے گا آپ کانٹینیو پہ کلک کریں تو یہ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ سائیڈ پہ المفضلات تو یہ عام کے عنوان سے مختلف احادیث میں نے پہلے سے محفوظ کیوں ہی ہیں تو یہ آ چکی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو جو پہلے سے محفوظ ہے وہ ختم کر دوں تو یہ آپشن ہے حدف جو آپشن ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں تو اس طرح یہ آپ سے پوچھے گا یس کر دیں کانٹینیو تو وہ حضف ہو جائے گا یہ آپ دیکھیں ایک حضف ہو چکا ہے اسی طرح دوسرا بھی حضف کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ کوئی نکتہ یا کوئی بات وہ یہاں محفوظ بھی کر سکتے ہیں اس کو حضف بھی کر سکتے ہیں اور تعلیق کے متعلق بھی آپ سن چکے ہیں امید ہے کہ یہ جیز آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی مزید معلومات کے لئے آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کی بھرپور سے بھرپور رہنمائی کی جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ